وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَا بیان کریں ان کو مثال بستی والوں کی بستی کہتا ہے یہ انتاکیہ تھا اِذْ جَاعَا الْمُرْسَلُونَ جس وقت ان کے پیغمبر آئے اِذَرْ سَلَّا عِلَيْهِ مُسْنَئِنِ جس وقت ان کے ہاں بھیجا ہم نے دو پیغمبر ایک کا نام شمعون تھا دوسرے کا نام یوحنہ تھا فَقَذَّبُوْهُمَا انہوں نے دونوں کی تقزیب کی فَعَذَّذْنَا بِسَالِسَ ہم نے ان کی مدد کی تیسرا بیج کر اس کا نام یونس علیہ السلام یا وہ یونس جو غیر نبی مرسل یعنی قاسد ہے فَقَالُواْ اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شکم تمہاری طرف بھیجے گئے بظاہر بالکل نبوت ہے دوسری تعویلات غلط ہے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے ابن کسیر اور ابو حیان نے کہا ہے کہ مفسرین کے ہاں دوسرا قول نہیں ہے کہ یہ انتاکیہ ہے انتاکیہ ابن کسیر نے آگے چل کر اس پر اعتراض کیا ہے کہ وہ چار شہر دنیا میں جو عیسائیت کے مرکز سمجھے جاتے ہیں رومیہ انتاکیہ القدس اور اسکندریہ یہ چار مراکز ہی سمجھے ہیں رومیہ انتاکیہ القدس اور اسکندریہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سارے پیغمبروں کو جھٹلایا اور وہ بستی تباہ ہو گئی جبکہ انتاکیہ کی تباہی معلوم نہیں ہے فتح المنان میں مفسر فتح المنان نے ابن کسیر کو جوابات دیا ترکی بے ترکی ایک ایک لفظ گنت کیا اور ثابت کیا ہے کہ یہ انتاکیہ ہے جب ہم نے بیجا ان کے آن دو پیغمبر فَقَذَّبُوا مَا ان لوگوں نے تقذیب کی فَعَذَّذْنَا بِسَالِسْ فَسَمْنے ان کی مدد کی تیسرے سے اسطلاع الحدیث میں ہیں کہ دو دو راوی جب روایت کرے تو حدیث عزیز ہوتی ہے عزیز مولانا شبیر احمد نے فتح الملہم کے مقدمے میں افسوس کیا ہے کہ کاش کے اسطلاع یہ ہوتی کہ تین تین تاکہ فَعَذَّذْنَا بِسَالِسْ قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شک بس کہا انہوں نے ہم تمہارے لئے پیغمبر ہے قَالُوا لوگوں نے کہا مَا آنتُمِ اللَّهِ بَشْرُ مِسْلُونَ نَئِا تُمْ مگر بشر ہمارے جیسے فَمَانْزَلَ الرَّحْمَانِ بِنْ شَيْءٍ نَئِ بِجَا اللَّهِ رَحْمَانِ نَئِكُشْ انَنتُمِ اللَّهِ تَقْزِبُونَ نَئِا تُمْ مگر جھوٹ بولتے ہو تو وہ قَالُوا رَبُّنَا آيَا لَمُنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انکار پر پھر تاقید جیسے انکار ہے اس کے تاقید بڑھ رہی ہے کہنے لگے وہ رب ہمارے جانتے ہیں ہم تمہارے ہاں یقینا پیغمبر آئے وَمَا آلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلُمُونَ نَئِيْا مَا رَزِمْ اگر پہنچانا واضح قَالُوا إِنَّا تَتَعِرْنَا بِكُمْ کہنے لگے ہم بدفالی پکڑتے ہیں تمہارے سے لَيْلَمْ تَنْتَعُوْا اگر باز نہیں آتے لَنَرْجُمَنَّكُمْ سَنْقْسَارَ کر دیں گے وَلَيْا مَسَنَّكُمْ مِنَّا زَابُ لَنِمْ پہنچے گا تم کو ہم سے درناک عذاب قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ پیغمبروں نے کہا بَدْبَختی تمہاری وجہ سے ہے اَنزُقِّر تم آیا اگر تم کو نصیت کی جاتی ہے بَلَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ تم لوگ حق سے بڑھ رہے ہو وَجَاءَ مِنَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلِيَّ سَعَ آگیا شوح شیر کی دور کی طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا کام کا آدمی دوڑے تو چلتا ہے دوڑنا چاہیے کام نہیں سوئے نہیں کہ مریل مریل چلتا ہے وہ زرکا زرکا دہا مڑے دیں بالکل طالب زان نے مڑے جو کڑا ہے چوس خادم چاہیے چھٹک سوان اللہ یہ کیسے نہ چلے گا ایسے کہ آپ کا دل کا ہے کہ بس آئے آج کے بعد خدمت نہ کر سب سے مشکل کام دنیا میں خدمت کیونکہ خدمت کی وجہ سے مخدوم کو پورا لینا پڑتا ہے خدمت بہت دنیا نے کی ہے لیکن جو ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی کی اس کی مثال نہیں اور جو مولانا انور شاہ کی حضرت بنوری نے کی اور جو شیخ الہن کی مولانا عسین احمد مدنی کی سبحان اللہ شیخ الہن مالٹا سے رہا ہوئے پورا ہندوستان ان کے شاگردوں سے لبریست سب آیات تھے شیخ الہن نے آخری گفتگو فرمائی اور سب کی قدر و قیمت بیان کی مولانا شرف علیہ کی ملومت ہے اللہ ان سے اصلاح کا کام لے رہا ہے مولانا کی فیعت اللہ کے لئے کہا ہندوستان کی سرزمین اس کی فقہ پر فخر کرے گی مولانا انور شاہ کے بارے میں کہا کہ گزشتہ صدیوں میں بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا مشکل ہے سب کا بتایا کہ مولانا حسین احمد صاحب کا نام آیا تو حضرت شیخ الہند توڑی دیر رکھے اور آنکوں سے آنسو گر گئے اور فرمایا کہ حسین احمد تو پورا میرا ہے توانا اللہ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولہ دی حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی یہ تو حضرت کا احسان ہے جب شیخ الہند مکہ میں گرفتار ہوئے تو مولانا حسین احمد نے مولانا حسین احمد زرگل کو کہا کہ حضرت اور استاذ تو بوڑے ہیں اور بیمار ہیں انگریز ان کو لے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کریں کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا چھوڑا تو سکتے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بھی ساتھ کروا دیتے ہیں تو مولانا حسین احمد نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے گھر ہو گیا تو دونوں گئے اور سی ای ڈی افسر کو کہا کہ تم نے تفتیش پوری نہیں کی تمہاری گرفتاری ہو جائے گی یہ شخص اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ دو آدمی اور ہیں کہ کیا نام ہے کہ ایک کا نام حسین احمد ہے دوسرے کا حسین احمد جلدی ایجی لکھا پھر بڑے افسر کے پاس گئے کہ آپ نے ایک کو پکڑ لیا دو کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا وہ کونے ہمارے پاس تو نام نہیں کہا آپ سی ای ڈی کو بلائے سی ای ڈی اور انہوں نے معافی مانگی کہ دو نام اور ہمیں بھول گیا اس طرح آپ نے آپ کو شیخ کے لیے پکڑوایا ہے آسمان و زمین نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہو توبہ و جا من اقسل مدینہ تیر جلوی ایسا اور آگئے شہر کے دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا اس آدمی کا نام حبیب النجار بڑائی کا کام کرتا تھا غریب آدمی تھا لیکن اللہ کے نبیوں کی باتیں سنی پتہ چلا کہ شہر میں لڑائی ہو رہی ہے تین پیغمبروں سے پوری قوم لڑ پڑی ہے آئے 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 قال یا قومی یہ فوراں آیا کہنے لگے اے لوگو اتبعو المرسلین پیغمبروں کی باتیں مانو اتبعو مانو ملائے سلکم حجرہ جو تم سے مانگتے نہیں مزدوری وہم محتدون والو آلہ درجہ کے دہتی آفتہ ہے یہ شاندار تقریب یعنی آپ کو نصیت ہے کہ آپ بھی لوگوں کو درس تفسیر جمعہ کی آواز کی دعوتیں دے تاکہ ان کا ایمان بنے حبیب نجار نے کوشش کی تھی تو اللہ نے قرآن کا عصہ بنا دیا